بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیلی ہنڈی روٹی پر خوش آمدیر آج پھر حاضر ہوئی ایک نئی ریسپی کے ساتھ جو بہت ہی این ہونے والی ہے آج شیئر کروں گی ویجیٹیبل میکرونی کی ریسپی جو بہت ہی مزدار بہت ہی یونیک اور جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے آئیے اس ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویجیٹیبل میکرونی بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک بڑا برطن لیں گے اور اس میں تین لیٹر پانی ڈال دیں گے اور ساتھ اس میں وان ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے ساتھ یہ وان ٹیبل سپون آئل ڈال دیں گے اس سے میکرونی چپکے کی نہیں اور اسے کور کر کے چھوڑ دیں گے پانی میں بوائل آنے دیں گے پانی بوائل ہونے کے بعد پھر اس میں میکرونی ڈالیں گے پانی بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے میکرونی میکرونی وزن میں ہے ڈھائی سکرم اسے ڈالتیں گے اور مکس کریں اور اسے ہم نے نائنٹی پرسنٹ تک کھ کرنا ہے تاکہ یہ ویجی ٹیبل کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو سکے تو کور کر کے اسے چھوڑ دیتے ہیں دس منٹ کے لیے ایک بڑے سائز کا پین لیں گے اور اس میں چار سے پان ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کٹا ہوا لیسن ادرک ڈالیں گے اور اسے فرائی کریں گے لیسن کی سمیل ختم ہونے تک ہم اس کو فرائی کریں گے لیسن کی سمیل ختم ہو چکی ہے اب اس میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون زیرہ اسے ہلکا سا سوتے کریں گے ایک پیالی کٹی ہوئی گاجر اور اس طرح سے کیوبز میں اسے کٹ لیا اس کو ڈال کر فرائی کریں گے ویجی ٹیبل بچوں کے لیے ویسے بھی بہت فائدہ باند ہوتی ہیں دو منٹ تک فرائی کریں گے دو منٹ کے بعد ہم دوسرے سٹیپ کی طرف چلیں گے لیکن ماشاءاللہ سے گاجرہ ساکٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں باقی کی ویجی ٹیبل بھی ایڈ کریں گے تو اس میں اب ایڈ کروں گی پیاس پیاس بھی ہم نے اسی طرح سے ہم نے اس کو کٹ لیا اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کروں گی شملا مرز ساتھ ہی اس میں ایڈ کروں گی بند کو بھی ایک کپ اس طرح کی اس میں کٹ لیا اور اس طرح کی کٹی ہوئی اس ویجی ٹیبل بہت ہی اچھی لگتی ہیں تو میں اسے صرف ایک منٹ کے لیے کوک کروں گی اسے زیادہ کوک نہیں کرنا تو اب اس میں ایڈ کروں گی سویا ساس ون ٹیبل سپون میکس کریں گے اور وینیگر ون ٹیبل سپون ویجی ٹیبل سپون ویجی ٹیبل کوچھے سے میکس کریں گے اس پوائنٹ پہ ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک اور اب ساتھ میں شامل کروں گی ٹیماتر ایک ٹیماتر لیا ہے اور اس کی بید نکال کر اسے بھی کیوپس میں کٹ لیا ہے تو اس کو بھی شامل کر دیں گے اور تمام ویجی ٹیبل کو صرف ایک میرچ کے لیے کوک کریں گے ہاف ٹی سپون کالی میرچ کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون لال میرچ کا پاورڈر شامل کریں گے بیجی ٹیبل ریڈی ہو چکی ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے بوائل کی ہوئی میکرونی جسے ہم نے دس میٹ کے لیے بوائل کیا اور اسے چھان کے رکھ لیا ہے تو ساری میکرونی ہم اس میں ڈال دیں گے دیکھیں ماشاء اللہ میکرونی بہت ہی اچھی پنی ہے اور بلکل بھی نہیں چپکی اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون فسی ہوئی چینی میکس کریں گے اس پوائنٹ پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کیچپ یہ گھر کا بنا ہوا کیچپ ہے تو اس کا لنک لنک دسکرپشن میں ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں ویجیٹیبل اور میکرونی کو ہم اچھے سی میکس کریں گے میکرونی ہو چکی ہے ریڈی اب ہم اسے سرونگ بال میں ڈالیں گے ماشاءاللہ سے میکرونی بن کر تیار ہو چکی ہے اور یہ تھی ہماری آج کی ریسپی یہ تھی ہماری آج کی ویجیٹیبل میکرونی کی ریسپی جو منٹو میں بن کر تیار ہو گئی ہے آپ چاہیں بچوں کو لنچ موکس پیمی بنا کر دے سکتے ہیں اور بہت ہی جلزی بننے والی ریسپی ہے اور بچے بہت ہی شوق سے کھائیں گے ساتھ میں ویجیٹیبل بھی ہم نے اس میں ایڈ کی ہے تو انشاءاللہ امید کتی ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے بیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ